بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے چسٹ انفیکشن اور چسٹ انفیکشن کے باعث جو بلڈ میں کلوٹنگ یعنی خون جمنا شروع ہو جاتا ہے مختلف جو ہماری بلڈ ویسلز ہیں خون کی رگیں ہیں خون کی نالیاں ہیں ان میں خون جم جاتا ہے اور ریشہ اچھاتی میں جم جاتا ہے نمونیاں کی قفیت پیدا ہو جاتی ہے ان تمام امراض سے اس کے علاج کے لیے آج آپ کو ایک نسخہ جو ہربل نسخہ ہے وہ میں بتاؤں گا اور اس کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے جو آج کل خون میں بلڈ کلوٹنگ ہو جاتی ہے نمونیاں کی جب شدت ہوتی ہے تو مختلف جو ہماری خون کی نالیاں چاہے وہ سر کی ہیں دماغ کی ہیں یا دل کی ہیں یا جگر کی ہیں مختلف جو خون کی نالیاں وہاں پہ بلڈ جمنا شروع ہو جاتا ہے تھرمبوسس کی قفیت پیدا ہو جاتی ہے یعنی بلڈ جم جاتا ہے اور اس میں ٹرائگلیس ریڈز کا لیول جو یک دم انکریز کر جاتا ہے جس کے باعث پچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ جو ہے یہ پھر آپ کے جو لنگز ہیں جو آپ کے پھیپڑے ہیں اس میں بھی انفیکشن کی شدت کا باعث بنتا ہے اور خون آپ کا گھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر چسٹ میں انفیکشن بڑھ جائے اور آپ کی جو نالیاں ہیں بریک جو لنگز میں پھرپڑوں میں پائی جاتی ہیں ان میں ریشہ بھار جائے اور سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے کیونکہ جو اس کے جو ڈائی میٹرز ہیں اس کے پھرپڑوں کی جو بریک رگے ہیں جو پھرپڑوں میں بریک رگے پائی جاتی ہیں ان میں ریشہ جم جاتا ہے اور ان میں جو بلڈ سپلائی ہوتا ہے وہ بھی بلڈ بھی جمنا شروع ہو جاتا ہے جس کے باعث سانس میں تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور چسٹ میں پین شروع ہو جاتی ہے اگر یہ خون گھڑا یعنی ٹرائی گلیسر بڑھ چکا ہے خون گھڑا ہو چکا ہے جس سے دل جو ہے وہ اس کو پروپر اس کی جو فلو ہے اس کی جو مومنٹ ہے وہ نہیں رہتی بلڈ کی بلڈ نالیوں میں آستہ آستہ فلو کرتا ہے اور اس کے آستہ فلو کرنے سے جو دل کے اپنے مسلز ہیں جو کارنری آرٹریز ہیں جو خون دل کو سپلائی کرتی ہیں دل کو بھی اپنی زندگی کے لیے اپنے فنکشن کو رما رکھنے کے لیے اس کو بھی بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی جو کارنری آرٹریز ہیں ان میں بھی اگر خون جم جائے تو موت واقعہ ہو سکتی ہے اور یہ سارا پروسیجر تب ہی ہوتا ہے جب خون آپ کا گھڑا ہو جاتا ہے اور ٹرائی گلیسرائیڈز بڑھ جاتے ہیں یک دم انفیکشن کی صورت میں تو جو دل ہے وہ سپلائی بلڈ نہیں کر سکتا اور وہ تھک ہو جاتا ہے جس کے باعث وہ اگر آپ کے دماغ کی طرف وہاں کئی صدہ اٹک گیا ہے وہاں کلوٹنگ ہو گیا ہے وہاں تھرومبوسیس کی کفیت پیدا ہو گیا ہے تو وہاں دماغ کے جو رگے ہیں وہاں بھی اگر کلوٹنگ ہو جائے تو وہاں پہ وہ نالی جو ہے وہ بری خون کی نالیاں پھٹ جاتی ہیں جس سے وہاں پہ تو برین ہیمریج ہو سکتا ہے اس سے بھی موت واقعہ بھی ہو سکتی اور فالج بھی ہو سکتا ہے ان تمام امراض سے بچرے کے لیے آپ کو ایک ہربل آزمودہ نسخہ بتا دیتا ہوں آپ اس کو استعمال کریں اور اس تمام کفیت سے آپ چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جی ملٹھی لینی ہے ملٹھی کا پاورڈر بنا لیں وہ آپ لیں اور اس کے علاوہ جنگلی پدینہ لینا ہے یہ آپ نے جنگلی پدینہ پچاس گرام لینا ہے اور ملٹھی بھی پچاس گرام لینی ہے اس کے علاوہ آپ نے کلونجی جو ہے وہ آپ نے لینی ہے بیس گرام اس کے ساتھ ہم لیں گے جی سونٹ جس کو جو ادرک خوشک ہوتی ہے یہ بھی ہم سونٹ جو ہے یہ بھی پچاس گرام لیں گے اس کے بعد ہم حلدی لیں گے حلدی ثابت لینی ہے پاورڈر نہیں لینا اس کو خود آپ نے پاورڈر بنانا ہے یہ بھی آپ نے پچاس گرام ہی لینی ہے اس کے بعد ہم نے کالی مرچ فلفل سیاہ کالی مرچ ہم لینی ہے یہ بھی آپ نے بیس گرام کالی مرچ لیں گے اس کے علاوہ یہ تمام چیزوں کو آپ اچھی طرح پاورڈر کر لیں پاورڈر کرنے کے بعد ان کو چھلنی سے چھان لیں بلکل یہ پاورڈر ہو جانے چاہیے اس کے بعد جب یہ پاورڈر تیار ہو جائے تو اس کا اپنے وزن کرنا جتنے جتنے آج جتنے جتنے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی مقدار سے آپ نے اس کا تین گناہ اسی مقدار سے آپ نے اس کا ویٹ کر کے اس کا تین گناہ جو ہے وہ آپ خالص شہد ڈالیں گے جب آپ خالص شہد اس کا تین گناہ ڈالیں گے تو اس میں آپ نے اچھی طرح ان ساری چیزوں کو شہد میں مکس کر لینا شہد چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ کوئی بات نہیں لیکن اس کا خالص ہونا شرط ہے کہ آپ کے پاس جو شہد ہے وہ خالص ہو تو ان ساری چیزوں کو آپ اس کے اندر مکس کر لیں اور ایک مجون بنا لیں یہ مجون کیا کرے گی جی یہ آپ کے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جو خون میں تمام قسم کا جو تھکنس ہے جو اس میں انفیکشن ہے اور جو اس میں ٹرائی گلیس رائیڈز بڑھ گئے ہیں خون آپ کا گاڑا ہو شکا ہے اس میں جرمز ہیں وہ سارے خون میں سے یہ اگر آپ اس کو اس نسخے کو استعمال کریں گے تو وہ تمام کا تمام وہ باہر نکلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا جو بلڈ ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا اس میں کلوٹنگ نہیں ہوگی اس میں یعنی اگر آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے تو اس کے استعمال سے خون گاڑا ہونے سے یہ روکتا ہے جس کے باعث خون میں ٹرائی گلیس رائیڈز اور لڈی ایل کا جو لیول ہے وہ نارمل رہتا ہے اور خون کی روانی ہر جگہ خصوصاً دل کارنری دل کی کارنری آرٹریز میں روان دوان رہتی ہے اور آپ کے دل کے امراض دماغی امراض سے محفوظ رہتے ہیں اور جو چسٹ میں انفیکشن کا باعث بنا ہوا ہے وہ بھی آپ کا جو چسٹ ہے وہ بھی کلیر ہو جائے گا اور اس کے اندر سے جتنا بلغم جمع ہوا ہے نالیوں میں بلڈ بھی جمع ہوا ہے وہ تمام اسی نسخے سے وہ تمام کا تمام جو بلڈ ویسل سے وہ خارج ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کا جو سانس ہے وہ بھی بحال ہونا شروع ہو جائے گا جیسے ہی بلغم خارج ہونا شروع ہوگا اور فالتو جتنے بھی خون میں چیزیں ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گی تو آپ کے جو آپ کے جو لنگز ہیں جو آپ کے پھے پھڑے ہیں اگر ان میں سے یہ تمام کچرا جو ہے یہ فالتو چیزیں یہ خارج اس کے جو چھوٹی نالیاں ہیں پھے پھروں کی وہاں سے خارج ہو جائیں گی تو آپ کو سانس لینے میں جو دکت پیش آ رہی ہے نمونیے کے باعث اور مختلف جو امراض پھیلے میں ان کی باعث تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی تو اس نسخے کو استعمال کیسے کرنا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ مجون آپ کی تیار ہو جائے تو اس کو آپ نے ایک چائے والا چمچ یہ جو مقدار خوراک بتانے لگا ہوں یہ بالغ بندے کے لیے ہے بڑے جوان بندے کے لیے تو اس کو ایک چائے والی چمچ صبح اور ایک چائے والی چمچ شام کو کھانے کے بعد آپ لیں گے ساتھ گرم پانی کا استعمال کریں گے اور اس سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے بتائی ہیں چیزیں یعنی آپ کا جو چسٹ ہے وہ بھی کلیر ہو جائے گا آپ کا بلڈ بھی کلیر ہو جائے گا اور جو تھرمبوسیز اور خون کی کلوٹنگ کا مسئلہ ہے مختلف باڈی کے آرگنز میں وہ بھی نہیں ہوگا لیکن اس کے ساتھ آپ نے پریز کرنا ہے پریز کیا کرنا ہے تمام تھنڈی چیزیں چاول بھنڈی نہیں کھانی اس کے علاوہ آلو مٹر گوبی بڑا گوشت یہ بھی آپ نے نہیں کھانا اس کے ساتھ اور اس کے علاوہ جی سنگاڑے ہیں شکرکندی ہے یہ ساری کی ساری اور تھنڈے مشروبات یہ ساری چیزیں آپ نے بند کرنی ہیں کیونکہ یہ خون کو مزید گھڑا کرتی ہیں اور ٹرائی گلیس سائٹس کا جو لیول ہے وہ زیادہ کر دیتی ہیں اور بلغم زیادہ بناتی ہیں جس کے بعد سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے اگر آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو آپ کا جو چسٹ میں انفیکشن سوزش درد ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اب وہ جب وہ ٹھیک ہوگا تو بخار کی کفیت بھی ٹھیک ہو جائے گی آپ اور نمونیے سے آپ نجات پالیں گے یہ جی میرا مطب کا آزمودہ نسخہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ اس کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اس کے استعمال سے یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ یہ میرا مجرب نسخہ ہے میرے مطب کا میرے کلینک کا نسخہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اور اس کو اپنے فرنڈز اور فیملی سے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ